ناظرین و حاضرین الحمدللہ آج ہمارے اتقاف کا چھٹا دین ہے ابھی ہم اثر کی نماز سے فارغ ہوئے ہیں اور اثر کی نماز کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اجتماعی عمل جو ہے پہلا وہ تعلیم تاریخ مشاقہ چشت مختصر تعلیم ہوتی ہے اس کے بعد نماز اثر کی دعا اور دعا کے بعد جو ہے میری کتاب ہے کتاب و دعا میں سے مناجات مقبول اور ذریع وصول کی منزل تلاوت ہوتی ہے اور اس کے بعد مناجات و دعا بوسیلہ اولیاء یہ حضرت امام العرب والعجم حضرت حاجی مداد اللہ معاجر مکی رحمت اللہ لیکن منظوم کلام ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے کشف ملائکہ کا اجتماعی ذکر ہوتا ہے اور اجتماعی عامال ختم کرنے کے بعد انفادی عامال یہ ہے کہ مغرب تک دعاوں میں مشہوریت رہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے تو جہاں تک جو ہے وہ تاریخ مشاقہ چشت کی تعلیم کا تعلق ہے تو خاجہ عبدالوحید ابن زید کی احلات چل رہے تھے کیونکہ کافی احلات ہیں لہٰذا مزید احلات تو آج بیان کرتے ہیں جہاں زیادہ شیخ زکریر عمد اللہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے ایسی نین آئی یعنی خاجہ عبدالوحید زید فرما رہے ہیں مجھے ایسی نین آئی کہ میرے اوراد و وضائف سب چھوٹ گئے خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکی آئی جس سے زیادہ حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا ریشمی لواز پہن رہی تھی اس کے پاؤں کے جوتے تصمی کر رہے تھے اس کے تصمی تقدیس کر رہے تھے مجھ سے کہنے لگی اے ابن زید میری طلب میں کوشش کر اے ابن زید میری طلب میں کوشش کر کیونکہ میں تیری طلب میں ہوں اور پھر اس نے ایک شیر پڑا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو مجھے خریدے اور میرے دل کی چین و آرام بنے وہ اپنی تجارت کے نفع میں خسارے سے محفوظ رہے گا اللہ اکپر جنت کی ہور ہوگی فرمایا کہ جو مجھے خریدے اور میرے دل کی چین و آرام بنے وہ اپنی تجارت کے نفع میں خسارے سے محفوظ رہے گا میں نے پوچھا تیری قیمت کیا ہے کہنے لگی میری قیمت اللہ کے ساتھ محبت اور محبت کے ساتھ اس کی اطاعت ہے اللہ اکپر اللہ کے ساتھ محبت اور محبت کے ساتھ اس کی اطاعت ہے اور میری قیمت ایسی طویل فکر ہے جو غم کے ساتھ ہو یہ میری قیمت ہے واقعی اللہ سے محبت اور محبت کے ساتھ اطاعت یہ کہ جبری اطاعت وہ اطاعت کیا اطاعت ہوئی ہاں اللہ سے محبت بھی ہو اور محبت کی چاشنی کے ساتھ اللہ کی جو ہے وہ اطاعت کرے نمازوں کے سجدوں میں گرے اور روک کے اندر چکے اور خدا کے آگے دست سوال پیش کرے تو یہ محبت کے ساتھ یہ ہے اور فرمائے طویل فکر جو غم کے ساتھ ہو میں نے پوچھا ہے لڑکی تیرا مالک کون ہے انہیں جواب دیا کہ میرا مالک وہ ہے کہ اگر کوئی خواہش کرنے والا اس کے پاس میری قیمت لائے تو وہ اس قیمت کو واپس نہیں کرتا وہ اس قیمت کو واپس نہیں کرتا بلکہ قبول کر لیتا ہے کہتے ہیں کہ شیخ عبدالواحد یہ خواب دیکھ کر جاگ گئے اور اس کے بعد قسم کھا لی کہ رات کو کبھی نہیں سوں گا چنانچہ پھر یہ حال ہوا کہ صبح کی نماز چالیس سال تک عشاء کے حضو سے پڑی اللہ اکبر صبح کی نماز چالیس سال تک عشاء کی حضو سے پڑی ہے مطلب پھر راتوں کو جاگ جاگ کے جو اللہ کی عبادت کی ہے پھر سونے کا سوال نہیں ہے سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ میں ملک چین میں ایک رہب کی عبادتگاہ پر پہنچا اور پکار کر آواز دی اے رہب اے رہب اس نے جواب نہ دیا میں دوسری مرتبہ آواز دی پھر بھی اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا تیسری مرتبہ آواز دینے پر اس نے مجھے جھان کر دیکھا اور کہا کہ میں رائب نہیں ہوں رائب وہ ہوتا جو اللہ سے درتا ہو اللہ اکبر رائب وہ ہوتا جو اللہ سے درتا ہو جو آسمانوں پر ہے اور اس کی بڑائی کی تعظیم کرتا ہو اور اس کی بلاؤں پر صبر کرتا ہو اس کی قضاء پر راضی رہتا ہو اس کی بخشیوں پر تعریف کرتا ہو اس کی نعمتوں پر شکر کرتا ہو اس کی عظمت کے صاحب نے زلت اختیار کرتا ہو اس کو راہب کہتے ہیں اللہ اکبر اس کو راہب کہتے ہیں وہ ہے روحانی آدمی ہے اس کی خدرت کو تسلیم کرتا ہو اس کی حیمت کے ساتھ آگے سر جھکاتا ہو اس کے عذاب کی فکر کرتا ہو دن میں روزے رکھتا ہو اور رات کو نماز پڑھتا ہو اس کو دوزک کے ذکر کرنے ذکر نے بیدار کر رکھا ہو دوزک کے ذکر نے اس کو بیدار کر رکھا ہو وہ شخص راہب کہلاتا ہے مجھے کیا راہب کہتے ہو میں کیا میری کیا حقیقت ہے راہب ہوا ہے یعنی شیخ وقت ہوا ہے یعنی اپنے اپنے مذہب پر حساب سے وہ اپنے مذہب میں جو ہے جو شیخ کہلاتا وہ اور میں تو ایک پھاڑ کھانے والا کتہ ہوں اب وہ راہب اپنی تمازوں شو کر رہا ہے میں تو ایک پھاڑ کھانے والا کتہ ہوں اپنے آپ کو اس جگہ پر قائد کر رکھا ہے تاکہ کسی کو اپنی زبان سے نہ پھاڑ کھاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر واقعی اعتقاف کے اندر یہی نیت ہونی چاہیے کہ میں واقعی پھاڑ کھانے والا کتہ ہوں اس لئے بند ہو کر بیٹھ گیا ہوں اس جگہ پہ تاکہ میں اپنی زبان سے دانتوں سے کسی کو کٹوں نہ کسی کو ایزہ نہ پہنچاؤ یعنی میں اپنے شر سے بچانے کے لیے میں یا اللہ کونے میں بیٹھ گیا ہوں گھر میں مابوس ہو کہتے ہیں میرے شر سے کسی کو نقصان نہ پہنچے جب یہ نیت کرے گا تو اللہ تبارک وطالب شخص کو خیری خیر بنا دیں گے تو کہتا کہ میں اپنی زبان سے کسی کو پھاڑ نہ کھاؤں میں نے دریافت کیا اے رائب کس چیز نے مخلوق کو اللہ کی طرف سے بہکا دیا یعنی کونسی چیز ہے کہ مخلوق اللہ سے بہک گئی ہے کیا بات ہے کہنے لگے اے بھائی اللہ کی معرفت کے بعد جس نے اس سے لوگوں کو بہکا دیا وہ دنیا کی محبت ہے دنیا کی محبت میں لوگ پڑ گئے ہیں اصل میں اس دنیا کی محبت میں اللہ سے جو اللہ سے بہکا دیا جس کا گلہ خود اللہ تبارک وطالب نے بھی کیا یا ایوہ الانسان یا ایوہ الانسان ما غرق بربی کر کریم کس چیز نے تجھے بہکا دیا تیرے رب کریم سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا اللہ نے بھی شکوا کیا ہے جس سے اللہ پھر ٹھیک ٹھیک کیا پھر برابر تناسب کے ساتھ تجھے پیدا کیا اللہ خلق گا فصوہاکا فعدلک فی ایی صورت ماشا رکھا جس صورت میں چاہ پھر تجھے تخلیق کر کے پیدا کر دیا تو اس سے بہک گیا کہتے ہیں دنیا کی محبت ہے یہ بہکا اس نے بہکا دیا دنیا کی زیبودی جنت ہے کیونکہ یہی چیز نافرمانی کی جڑ ہے عقل مند وہ ہے جو اس چیز کو دل سے نکال دے اور اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر لے یہ عقل مند ہے جو دنیا کی محبت نکال دے ہاں دل میں دنیا نہ رہے جیب میں بھلے رہے تجوریوں میں رہے بینکوں بہرے رہے دل میں دنیا نہ آئے بس یہ ہے کامیابی اور اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرے اور جو چیزیں اللہ سے قریب کرنے والی ہوں فرما ان کی طرف متوجہ ہو یہ شان ہے کیا پتے کی باتیں کی ہیں اس رہب نے واقعی پلے باندھنے کی حقیقت ہی ہے پس مومن صادق وہی ہوتا ہے جو رہب نے اصاف بیان کی ہیں یہ اصاف ہمارے اندر پیدا ہو گئے تو سمجھ ہم مومن صادق ہیں سچے مومن اللہ تبارک و تعالی سچائی کے ساتھ ہمیں عزت عطا کریں گے اور سچائی کے ساتھ ہی ہمیں دنیا سے لے جائیں گے اور سچائی کے ساتھ ہی ہمیں جنتوں میں داخل کریں گے اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مزید حالات جو ہے خاجہ عبداللہ واحد ابن زیر کے جاری رہیں گے انشاءاللہ ابھی جو ہے وہ اجتماعی دعا نماز اصر کی کر لیتے ہیں ربنا تقبل منا انکان تصمی العلیم و تبالینا انکان تتواب الرحیم یا اللہ ہمارے گناہوں کو معا فرما یا اللہ ہماری خطاہوں سے درگزر فرما یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما یا اللہ بھی ہم نے اصر کی نماز پڑھی ہے یا اللہ ہماری اصر کی نماز کو قبول و منظر فرما اس کی لغزی کوتائی کو معا فرما یا اللہ کمی کوتائی کو یا اللہ درگزر فرما یا اللہ یا رمضان کے ساتھیں تیزی سے گزر رہی ہیں یا اللہ آپ یا اللہ ہمارے ہماری تجھے پانے کے جذبے سے جو ہم گھروں میں بیٹھے ہیں یا اللہ ہماری جذبے کی قدر فرما اور یا تو اپنا آپ ہمیں عطا فرما یا اللہ تو آپ اپنا ہمیں عطا فرما کیونکہ دنیا بھر میں جو بھی لوگ اپنے گھروں میں کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں محبوس ہو گئے ہیں یا اللہ مسجد بن ہیں اور وہ گھروں میں اتقاف کی تربیتی اتقاف کی نیت کر کے بیٹھ گئے ہیں اور خواتین گھروں میں بیٹھی ہیں یا اللہ یا اللہ وہ ان کا بیٹھنا صرف ایک مقصد کیلئے وہ تجھے پانا چاہتے ہیں تجھے پانا چاہتے ہیں یا اللہ تو ان کو مل جا یا اللہ تو ان کو مل جا یا اللہ تو اپنا آپ ہمیں عطا فرما اے اللہ ہم آپ سے آپ ہی کو مانگتے ہیں اے اللہ ہم آپ سے آپ ہی کو مانگتے ہیں آپ سے کچھ نہیں مانگتے ہیں آپ ہمیں مل جائیے آپ مل گئے تو ساری کائنات مل گئی اللہ تبارک و تعالی یا ہماری گنہوں کو معاف فرمائے ربنا تقبل منا انکا تصمع العلیم وَتُبَلِيْنَا إِنَّا كَدْتَتْتَوَّابُ الرَّحِيمِ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ لَخِیْرِ خَلْقِهِ محمد وآل وآل وآصحاب اجمائین برحمت کے احب پیارے ناظرین حاضرین اور دنیا بھر کے مریدین و مطقفین ابھی جو اصل کے بعد کے اشتبائی معمولات میں سے ہمارا معمول ہے کتاب و دعا کی تلاوت شاہدہ وہ ابھی تلاوت کریں گے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کتاب و دعا مراجعت مقبول اور ذریعت و اصول یہ دونوں کتابوں میں سے دعائیں دروشیم لے کر جمع کیا گیا مرتب کیا گیا ہے اور اس کے کچھ فضائل و فوائد جو میں نے اپنے ذاتی مشاہدے اور تجربے کے نتیجے میں اخذ کیے وہ میں اس منزل سے پہلے لکھ رہا ہوں اور آپ کچھ پیش کرتا ہوں تاکہ اس منزل کی تلاوت میں پورا ذوق و شوق اور لگن ہماری رہے کہ اس منزل کی طرح سے یہی فوائد ہمیں حاصل ہوں گے بروز ہفتہ کی منزل کے فضائل و فوائد کیونکہ یہ آج کی منزل ہفتے دن کی منزل ہوگی وہ اس کی حوالے سے بیان کر رہے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کل روز قیامت میں شفاعت نصیب ہو یہ پہلا فائدہ اس کا یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جو اس ہفتے کی منزل کو تلاوت کرتا ہے اس کو یہ بیریفٹ ملے گا نمبر دو ستر ہزار فرشتے ایک ہزار دین تک استغفار کریں اور اس قدر ثواب لکھا جائے کہ آسمان کے کنارے فرشتوں سے پور ہو جائیں اللہ حکم اتنا بڑا جو سواب اس منزل کی تلاوت پر نمبر دین نعمتوں کا شکر اور مسائب پر صبر کی توفیق ملیں ظاہر شکر نعمت ہو اور صبر مصیبت ہو تو یہ دو چیزیں مومن صادقی شان ہیں بس یہ ان دو پروں کے ساتھ اڑتا رہے گا تو قرب پاتا جائے گا اللہ کا ورنہ جو ہے وہ انسان کے لئے مشکلات ہیں نمبر چیز خوبصورت اور تابع دار بیوی نصیب ہو نیز اولاد نیک سالے فرما بردار ہو جائے در خوبصورت اور تابع دار بیوی کون نہیں چاہتا وہ نصیب ہو اور اولاد نیک سالے فرما بردار ہو نمبر پانچ بے اولاد اللہ کے فضل و کرم سے صاحب اولاد ہو اگر کوئی بے اولاد ہے اس منزل کی تلاوت کرے تلاوت کر کے اللہ کی حضورت دعا کرتا رہے اللہ اس کو صاحب اولاد کر دیتے ہیں نمبر چیز میاں بیوی میں مثالی عرفت و محبت قائم ہو جائے ہم میاں بیوی میں محبت کون نہیں چاہتا اور مثالی عرفت و محبت چاہتا ہے تو ماشاءاللہ وہ قائم ہو جاتے ہیں اس منزل کے تلاوت سے نمبر ساتھ حاسدوں کے حسد اور دشمنوں کی عداوہ سے محفوظ رہے نید مخلوق خدا کی مخلوق خدا محبت کی نظر سے دیکھے کیونکہ حاسدوں کے حسد دشمنوں کے عداوہ سے بھی بچے اور خلق خدا آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گی نمبر ایک ہر طرح کی جسمانی تکلیف اور موزی بیماریوں سے نجات ہو بہت بڑا بینیفٹ کون نہیں چاہتا صحت مند رہے اس سے صحت ملتی ہے نمبر نو مظلوم ظالم کے پنجہ ظلم سے نجات پائے مظلوم ظالم کے پنجہ ظلم سے نجات پائے مطلب کہ اس کا ظالم کو ظلم ختم ہو جائے نمبر دس نسل در نسل اولاد نماز باجمات کی پابند ہو جائے یعنی آپ کی نسلوں کی نسلیں آپ کی جنریشنز جو ہے وہ الحمدللہ نماز کی پابند ہو جاتی ہے جو اس منظر کو تلاوت کر کے دعائیں کرتا رہتا ہے نمبر گیارہ طرح سے چھٹکارہ اور ذلت و رسوائی سے حفاظت رہے قرص سے چھٹکارہ اور ذلت و رسوائی سے حفاظت تو اس سے بڑا اور بینفٹ کیا چاہیے نمبر بارہ دین حق بر استقامت اور خاتمہ بال ایمان نصیب ہو دین حق بر استقامت ہو اور خاتمہ بال ایمان ہو تو ماشاءاللہ حال بھی اچھا اور مال بھی امدہ تو اس سے بڑا جو نفع اور کیا ہو سکتا ہے اس منزل کی تلاب سے وہ نفع ملتا ہے اب جیسے کہ میں ارز کیا تھا دعائیں ہوں تو جس کے اول آخر میں دروشیف ہو تو دعائیں یقینا قبول ہوگی کیونکہ دروشیف وہ نیکی ہے جو یقینا قبول ہوتی وہ رد نہیں ہوتی اب اس کے ساتھ مل کے جب دعائیں بھی جاتی ہیں انسان کی ذاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے بائید ہے کہ وہ صرف دروشیف کو تو قبول کر لے جو اس کے محبوب کے حق میں دعا ہوئی اور وہ بندے نے جو اپنے لئے مانگا تھا اس کو قبول نہ کرے تو اللہ کی رحمت سے بائید ہے تو دروشیف کی برکت سے اللہ سارا قبول کر لیتا ہے اس لئے دعاوں کے اول آخر میں دروشیف کا احتمام کیا جاتا ہے المنزل اول یوم السبت پہلی منزل بروز حفتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلى آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آلی محمد اللہم بارکت علی محمد وعلى آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آلی محمد اللہم صلیت علی محمد وعلا ازواج وزریت کما صلیتا یلیم وعلا ازواج وزریت کما بارکتہ علی وہ ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلیتا mantle محمد وعلا آلی محمد وعلا آلی محمد ورہم محمد وعلا محمد کما صلیتا وعلا اور ترہم تعالیיפ وعلا آلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علیہ محمد وعلا اہل بیتیہ کما صلید علیہ عبراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی علیہ محمد وعلا اہل بیتیہ کما بارکتا علیہ عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا اہل بیتیہ کما بارکتا علیہ محمد وعلا اہل بیتیہ اس کے بعد جو ہے اب وہ مراجعات مقبول کی ہفتے کے منزل کی دعائیں حضرت تھانی بھی لکھتے ہیں قال اللہ عز وجل وقال ربکم دونی استجب لکم وقال علیہ السلام اندوام مقربادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقینا زعب النار ربنا افرق علینا صبر وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین ربنا لا تواخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا كما حملتا واللذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقتلنا به وافعنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین ربنا لا تذی قلوبنا بعد حديثنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انت الوہاب انکا انت الوہاب ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ظنوبنا وقینا عذاب النار ربنا ما خلقتا هذا باطلا سبحانکا فقینا عذاب النار ربنا انکا من تدخل النار فقط اخذیتا وما لظالمنا من انصار ربنا اننا سمینا منادی ينادی لیمانی آمین بربکم فآمننا ربنا فاغفر لنا ظنوبنا وکفر انا سیئاتنا وتوفنا ما العبرار ربنا وآتنا ما بعطتنا لرسلك ولا تخزنا يوم القیامة انکا لا تخلف المعاد انکا لا تخلف المعاد ربنا ظلمنا نفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونا من الخاسرین لنکونا من الخاسرین ربنا فرق علينا صبر وتوفنا مسلمین انت ولينا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیل الغافرین ربنا لا تجلنا فترة للقوم الظالمین ونجینا برحمتك من القوم الكافرین فاطر السماوات والرح انت بلیه في الدنیا والآخرة طوفني مسلم وانهقني بصالحین رب جعل لی مقیم السلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا فلی ولی والدی ولی المؤمنین يوم يقوم لحساب رب ارحم ما کمارب بیان صغیرہ رب ارحم ما کمارب بیان صغیرہ رب ارحم ما کمارب بیان صغیرہ رب یدخل لي مدخل صدقی واخرجني مخرج صدقی واجعل لي من لدنکا سلطانا نصیرہ رب یدخل لي مدخل صدقی واخرجني مخرج صدقی واجعل لي من لدنکا سلطانا نصیرہ ربنا آتنا من لدنکا رحمت وحیدنا من امرنا الرشدہ رب شرح لي صدری ویسر لي امری بحل العقدة من لسانی فقه قولی رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ ربی لا تذرنی فرد وانتا خیر الوارسین ربی انزلنی منزل مبارک وانتا خیر المنزلین ربی اعوذ بک من حمزات شیعاتین وعوذ بک ربی ان یحضرون ربنا آمنا فقفلنا وارحمنا وانتا خیر الراحمین ربنا صرف عنا عذاب جہنم انا عذابها کان غراما ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قرر تعاین واجعلنا للمتقین اماما ربی اعوذینی ان اشکر نیمتک اللذی انامت علی وعلا والدی وان اعمر صالحا ترزاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک صالحین ربی انی لما انزلت ایلی من خیر فقیر ربی انی لما انزلت ایلی من خیر فقیر ربی سرنی على القوم المفسدین ربنا وسیدک کل شئر رحمت و علماء فقفل لذین تابوا وطبعوا سبيلک وقیم اذاب الجحیم ربنا وادخلهم جنات ازن اللہ تبعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم انک انت العزیز الحکیم وقیم سیادی ومن تقیل سیادی یوم ازین فقد رحمتا وذارک هو الفوز العزیم واصل ایلی فی الزریتی انی توبت ایلی ک وانی من المسلمین انی مغلوب فانتصر انی مغلوب فانتصر انی مغلوب فانتصر ربنا اغفر لنا والا اخوانی اللذین سبقونا بالایمان ولا تجل فی قلوبنا غل اللذین امنوا ربنا انک رؤوف رحیم ربنا عليک توکلنا والیک انابنا والیک المسیر ربنا لا تجل فطرتا للذین کفرو وغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم ربنا اتمم لنا نورنا وغفر لنا انک على كل شئی قدیر رب اغفر لی ولي والدی ولمن داخل بیتی مؤمن ولمؤمین ولمؤمنات اللہم وقصد خطایایا بمای سلج والبرد ونقی قلبي من خطایا کما ينقل صوب الابیز من الدنس کما ينقل صوب الابیز من الدنس وباید بینی وبین خطایایا کما باعت بین مشر والمغرب اللہم آتی نفسی اللہم آتی نفسی تقواها وزکیا انت خیر من زکاها انت بلیوها ومولاها مولاها انا نسلوک من خیری ما سعالکا من نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا نسلوک عزائم مغفرتک ومنجیات عمرک والسلامت من کل اسم والغنیمت من کل برن والفوز بالجنة والنجاة من النار اصحلوک علما نافیہ اصحلوک علما نافیہ اصحلوک علما نافیہ اللہم آغفر لیو زنوبی خطائی وعمدی اللہم آغفر لیو خطیعتی وجہلی وإصرافی فی امری ومان تعالیم بھی منی اللہم آغفر لیو جدی وحزلی اللہم مصرر فالقلوب مصرر قلوبان آلات آتی اللہم دینی وصدیدنی اللہم انی اسول قلوبان طقا والعفاف و الغنہ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصد و امری واصلح لی دنیا الی فيها معاشر واصلح لی آخرت الی التي فيها معادي واجلح حیات زیادت لی فی کل خیر واجلح موت راحت لی من کل شر واللہم مغفر لی ورحمني وعافنی ورزقنی اللہم انی اوز بکم العجز والکسل والجبن والحرم والمغرب والمعسم ومن عذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة غناء وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسیح الدجال ومن شر فتنة المحیاء والممات ومن القصوتي والغفلت والعیلت والزلت والمسکرات والکفری والفسق والشقاق والصومات والريائی ومن الصمم والبقم والجنون والجزامی والسید اسقام وزلہ الدینی ومن الرحم والحزن والبخل وغلوت الرجال ومن انعردہ الہرز العموری وفیدنہ الدنیا ومن علم لا ينفو وقلب لا يخشو ومن نفس لا تشبو ومن دعوت لا يستجاب لها آمین یہاں تک مناجات کی دعائیں ہو گئیں اب جو عبدالرود شیف ذریعہ در رسول میں سے اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم وطرحم علی محمد وعلا آلی محمد کما ترحم تعالی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم وطحنن علی محمد وعلا آلی محمد کما تحنن تعالی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبت صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد وعلا آل علی محمد كما صلی اللہ علیہ وعلا آل counts انکا حمید مجید اللہم صلی اللہ علیہ محمد وأنزل ل ل 800anne پوریت سے مقرب اندند دم یوم القیامہ جز اللہ تعالی النام حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما هو اہلو اللہو صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم برحسوسلی رسولی کر رسولی نبی نمی اللذی آم نبی کا وفی کتابی کا وآتی افضل رحمتک وآیت الشرف علی خلقک ومالقیامہ واجز خلال جزائی والسلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم جل اللہم جل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ اللہم واسمقام محمودہ یغبطه فیه الابولون والآخرون آمین یا رب العالمین یا اللہم جو یہ مراجعہ مقروری دعائیں اور یہ دروشی پڑھا ہے اس کو قبل و منظور فرما اور اس کی خیر و برگ ہمیں ہماری بیوی وچوں کو ہماری نسلوں کی نسلوں کو پوری امت کو یا اللہ قیامت تک لئے پہنچا آمین یا رب العالمین ناظرین و حاضرین اور دنیا بھر کے مریدین السلام علیکم ورحمت اللہ اب میں آپ کے سامنے مناجت و دعا بوسیلہ اولیاء پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں یہ منظوم کلام ہے جو شیخ الطائفہ امام العرب والاجم حضرت حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے نظم کیا ہے اور ان کی کتاب کلیات امدادیہ میں انہوں نے نقل کیا ہے اس میں حضرت نے سلسلہ چشتیہ سابریہ کے جتنے اولیاء کاملین ہیں ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی ہے ظاہر کے اولیاء اللہ کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی شرف قبول بخشتے ہیں تو حضرت نے اس منظوم کلام میں وسیلے سے دعا کی ہے چنانچہ اپنے پیر و مرشد میاں جی نور محمد جنجانوی رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے یہ اس کلام کو نظم کیا اور میں جو ہے اپنے پیر و مرشد سلطان الاولیاء حضرت مولانا محمد یوسل دیہنوی شہید رحمت اللہ علیہ سے اس کلام کو نظم کر کے آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ دعایہ کلمات ہیں مناجات ہیں آپ اس پر آمین بھی کہتے رہیں اور جو بھی مریدین اور معتقدین ہیں وہ اس کی جب تلاوت بھی روز کریں یعنی مطلب بھی اس نظم کو روز پڑھا کریں اور اللہ کے حضرت اپنی جو حاجت کو پیش کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری قلوب کو اپنی نور محبت سے منور ضرور کر دیں گے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم مناجات و دعا بوسیلہ اولیاء شجرہ پیران چشت اہل بہشت رحمت اللہ تعالی تو اگر چاہے قبول دعا کے واسطے عرض کرنا شاہیوں اول خدا کے واسطے حمدہ سب تیری ذات کبریہ کے واسطے حیدر دو نات ختم الانبیاء کے واسطے حیدر دو نات ختم الانبیاء کے واسطے اور صبح صاحب و آل مصطفیٰ کے واسطے فضل کر ام پر الہی مجتبہ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم دربدر پھرتیے خلقت التجا کے واسطے آسرا تیرا ہے پر مجھ بے نوا کے واسطے رحم کر مجھ پر الہی اولیاء کے واسطے رحم کر مجھ پر الہی اولیاء کے واسطے ان بزرگوں کو شفی لائے ہوں میں ہو کر ملول کیجیو یہ عرض میری ان کی برکت سے قبول ہاتھ اٹھاؤں جب تیرے آگے دعا کے واسطے ہرس و ہوائے دنیا سے تو خالی کر کشکول میرا گدہ ہوں تیری ذات کا پھر دے تو کشکول میرا اپنے منظور نظر محمد یوسف فنا فی اللہ کے واسطے ولیوں کے گرد ترپتا ہوں تلاش میں تیرے حبیب کی قرار ملے اگر قربتی ہوں فردوس میں تیرے حبیب کی منشور سیرت محمد یوسف بقا بھی اللہ کے واسطے ولیوں کے گرد ترپتا ہوں تلاش میں تیرے حبیب کی قرار ملے گر قربتی ہوں فردوس میں تیرے حبیب کی منشور سیرت محمد یوسف بقا بھی اللہ کے واسطے کر دے نسبت یوسف سے میرے زہر و باطن کو تابدار کٹ لے دنیا انگلیاں دیکھے کر اس کے حسن کی دھار یوسف ایمان محمد یوسف خوش لقا کے واسطے بس جائے دل کی دھڑکنوں میں تیرہی ذکر و فکر مل جائے میرے عمال کو سنت رسول کا زیور قطب العالم محمد زکریہ کے واسطے بس جائے دل کی دھڑکنوں میں تیرہی ذکر و فکر مل جائے میرے عمال کو سنت رسول کا زیور قطب العالم شیخ محمد زکریہ کے واسطے زکاہ و حکمت سے جوں اس دیار فتنہ سامان میں فراست میرا ہتیارو اس اہد کے میدان میں شیخ الاسلام خلیل آمد اہل فہم و زکاہ کے واسطے شیخ الاسلام خلیل آمد اہل فہم و زکاہ کے واسطے الہی اجد میرا قبول کرتو محسن ہے محسنین کا الہی اجد میرا قبول کرتو محسن ہے محسنین کا عطاہ مجھے نیازی عدب اور ساتھ ہو صدیقین کا فقی و نفس رشید آمد پیش ہوا کے واسطے کرو حجر تیری جانب زوک و شوق و قلب سے نہیں ایارہ کسب کا بس دے امداد تو جذب سے اپنے مہاجر حضرت امداد اللہ کے واسطے ہو اسوے رسول پر ہی میری زی استقامدار ہو اسوے رسول پر ہی میری زی استقامدار ہو دنیا بھی اس سے شاندار و آخرت بھی ہو گل باہر امین سیرت عبدالحی عارب اللہ کے واسطے رکھ اپنی قدرت سے مجھے زندہ ضمیر و باہیا رکھ اپنی قدرت سے مجھے زندہ ضمیر و باہیا از محمت بخش تیری ذات تک پہنچو ذرا خطب کراچی عبدالحی عارب اللہ کے واسطے ہو روشن میری راہ گزر تیرے علم اور عرفان سے کھل جائیں مجھ پر راہ سارے باطنوں قرآن کے حکیم علمت اشرف علی شرف العلماء کے واسطے کرو ہجرہ تیری جانب ذوق و شوق و قلب سے نہیں ایارہ کسب کا بس دیت امداد تو جذب سے اپنے مہاجر حضرت امداد اللہ کے واسطے پاک کر ظلمت و اسیان سے الہی دل میرا کرو منبو نور عرفان سے الہی دل میرا پاک کر ظلمت و اسیان سے الہی دل میرا کرو منبو نور عرفان سے الہی دل میرا حضرت نور محمد پرزیہ کے واسطے ایسے مرنے پر کروں قربان یارب لاکھی اید ایسے مرنے پر کروں قربان یارب لاکھی اید اپنے تیغے عشق سے کر لے اگر مجھ کو شہید حاجی عبد الرحیم اہلِ عزا کے واسطے کر وہ پیدا دردِ غم میرے دلِ افغار میں بار پاؤں جس سے اے باری تیرے دربار میں شیخ عبدالباری شہ بیریہ کے واسطے شرکو اسیاؤں زلالت سے بچا کر اے کریم شرکو اسیاؤں زلالت سے بچا کر اے کریم کر ہدایت مجھ کو اب راہ سراتِ مستقیم شاہ عبدالحادی پیرِ حُدہ کے واسطے دین و دنیا کی طلب عزت نہ سرداری دین و دنیا کی طلب عزت نہ سرداری اپنے کچھے کی عطا کر مجھے زلط و خاری شاہ عز الدین عزیزِ دو سرہ کے واسطے دے مجھے عشقِ محمد اور محمد یوم گین دے مجھے عشقِ محمد اور محمد یوم گین ہو محمد ہی محمد ورد میرا رات دین دے مجھے عشقِ محمد اور محمد یوم گین ہو محمد ہی محمد ورد میرا رات دین کتنا خوبصور شیر ہے دے مجھے عشق محمد اور محمد یومگین صلی اللہ علیہ وسلم دے مجھے عشق محمد اور محمد یومگین ہو محمد ہی محمد ورد میرا رات دین شیع محمد اور محمدی القیاء کے واسطے شیع محمد اور محمدی القیاء کے واسطے حب حق حب حلائی حب مولا حب رب حب حق حب الائی حب مولا حب رب الغرض کر دے مجھے محبت سب کا سب شاہ محب اللہ شیخ باصفہ کے واسطے گرچہ میں غرق شقاوت ہوں سعادت سے بید پر توقع کرے مجھ سے شقی کو تو سعید بو سعید عصد اہل ورہ کے واسطے قال ابتر حال ابتر سب میرے ابتر ہیں کام لطف سے اپنے میرے کر ملک دین کا انتظام شیح نظام الدین بلخی مقتدع کے واسطے ہے یہی بس دین میرا اور یہی سب ملک و مال یعنی اپنے عشق میں کر مجھ کو باہ جاؤ جلال یعنی اپنے عشق میں کر مجھ کو باہ جاؤ جلال شاہ جلال الدین جلیل اسفیہ کے واسطے حبِ دنیاوی سے کر کے پاک مجھ کو اے حبیب حبِ دنیاوی سے کر کے پاک مجھ کو اے حبیب اپنے بابِ قدس کی کر سیر تو میرے نصیب اپنے بابِ قدس کی کر سیر تو میرے نصیب عبدالقدس شہِ قدس و صفا کے واسطے کر موتر روح کو بو اے محمد سے میری صلی اللہ علیہ وسلم کر موتر روح کو بو اے محمد سے میری اور منور چشم کر رو اے محمد سے میری اے خدا شیخ محمد رہنما کے واسطے کر عطا راہ شریعت راہ احمد سے مجھے اور دکھا نور حقیقت خوہ احمد سے مجھے شیخ احمد عارف صاحبِ عطا کے واسطے کھول دے راہے طریقت قلب پر یا حق میری کھول دے راہے طریقت قلب پر یا حق میری کر تجلی حقیقت قلب پر یا حق میری کھول دے راہے حقیقت قلب پر یا حق میری کر تجلی حقیقت قلب پر یا حق میری احمد عبدالحق شہِ ملکِ بقا کے واسطے دین و دنیا کا نہیں درکار کچھ جاہو جلال دین و دنیا کا نہیں درکار کچھ جاہو جلال ایک ذرہ درد کا یہ حق میرے دل میں تو ڈال شاہ جلال الدین کبیر الاولیاء کے واسطے ہے مقدر ظلمت اس یہاں سے میرا شم سے دیں کرم نبو نور کے عرفان سے میرا شم سے دیں شیخ شمس الدین ترک شمس دعا کے واسطے اے میرے اللہ اے میرے اللہ رکھ ہر وقت مجھے لیلو نہ ہار اے میرے اللہ اے میرے اللہ رکھ ہر وقت مجھے لیلو نہ ہار عشق میں اپنے مجھے بے صبر و بے تاب و قرار سبحان اللہ اے میرے اللہ رکھ ہر وقت مجھے لیلو نہ ہار عشق میں اپنے مجھے بے صبر و بے تاب و قرار شیخ علاہ الدین صبر بار رضا کے واسطے شیخ علاہ الدین صبر بار رضا کے واسطے شیخ علاہ الدین صبر بار رضا کے واسطے دے ملاحط مجھ کو حق نمکینی ہے ایمان سے اور حلاوت بش گنج شکر عرفان سے دے ملاحت مجھ کو حق نمکینی ایمان سے اور حلاوت بش گنج شکر عرفان سے شاہ فرید الدین شکر گنج بقا کے واسطے عشق کی راہ میں ہوئے جو اولیہ اکثر شہید عشق کی راہ میں ہوئے جو اولیاء اکثر شہید خنجر تسلیم سے اپنے مجھے بھی کر شہید عشق کی راہ میں ہوئے جو اولیاء اکثر شہید خنجر تسلیم سے اپنے مجھے بھی کر شہید خاجہ قطب الدین مقتولے ولا کے واسطے بے تیرے ہے نفس و شیطان در پہ ایمان و دین بے تیرے ہے نفس و شیطان در پہ ایمان و دین جلد ہو آ جلد ہو آ کر میرا یا رب مددگار و مہین بے تیرے ہے نفس و شیطان در پہ ایمان و دین جلد ہو جلد ہو آ کر میرا جلد ہو آ کر میرا یا رب مددگار و مہین شاموین الدین حبیب کبری آ کے واسطے بے تیرے ہے نفس و شیطان در پہ ایمان و دین جلد ہو آ کر میرا یا رب مددگار و مہین شاموین الدین حبیبِ کیوریہ کے واسطے یا الہی بخش ایسا بے خودی کا مجھ کو جام یا الہی بخش ایسا بے خودی کا مجھ کو جام جس سے جزوِ عشقِ نبی مجھ کو نہ ہوئے اور کام خاجہ عثمان با شرم و حیاء کے واسطے دور کر مجھ سے غمِ موت و حیاتِ مستعار دور کر مجھ سے غمِ موت و حیاتِ مستعار زندہ کر ذکرِ شریف حق سے اے پروردگار شاہ شریف دین زندنی باعتقیہ کے واسطے آتشِ شوق اس قدر دل میں میرے بھر اے ودود ہربن مو سے میرے نکلے تیری الفت کا دود خاجہ مودود چشتی پارسا کے واسطے خاجہ مودود چشتی پارسا کے واسطے رحم کر مجھ پر رحم کر مجھ پر تو اب چاہے زلال سے نکال بخش عشق و معرفت کا مجھ کو یارب ملک و مال شاہی شاہ شاہ و گدا کے واسطے مستعب خود بنا بو اے محمد سے مجھے مستعب خود بنا بو اے محمد سے مجھے محترم کر خاری کو اے محمد سے مجھے بو محمد محترم شاہ ولا کے واسطے بو محمد محترم شاہ ولا کے واسطے صدقی احمد کے یہ امید تیری ذات سے کہ بدل کر دے میرے اس یاں کو تُو حسنات سے صدقی احمد کے یہ امید تیری ذات سے کہ بدل کر دے میرے اس یاں کو تُو حسنات سے احمد عبدال چشتی باسخا کے واسطے حسے گزر رنج فرقت اب تُو اے پروردگار حسے گزر رنج فرقت اب تُو اے پروردگار کر میری شام خزا کو وصل سے روز باہر شیخ ابو اسحاق شامی خوش ادا کے واسطے شادی و غم سے دو عالم کے مجھے آزاد کر اپنے درد و غم سے یارب دل کو میرے شاد کر خاجہ ممشاد علوی بلعلا کے واسطے شادی و غم سے دو عالم کے مجھے آزاد کر اپنے درد و غم سے یارب دل کو میرے شاد کر خاجہ ممشاد علوی بلعلا کے واسطے ہے میرے تو پاز ہر دم لیکن میں اندہوں پر بخش وہ نور بصیر جس سے تو آوے نظر اللہ اکبر بہت امدہ ہے میرے تو پاز ہر دم لیکن میں اندہوں پر بخش وہ نور بصیر جس سے تو آوے نظر بوہ بیرہ شاہ بسرا پیشوا کے واسطے بوہ بیرہ شاہ بسرا پیشوا کے واسطے عشق و عشق صدو عالم کی نہیں مطلب مجھے عشق و عشق صدو عالم کی نہیں مطلب مجھے چشم گریان سینہ بریان کر اتا یارب مجھے شیخ غزافہ مراشی شاہ صفا کے واسطے نہ طلب شاہی کی نہ خواہش گدائی کی مجھے نہ طلب شاہی کی نہ خواہش گدائی کی مجھے بخش اپنے در طرق طاقت رسائی کی مجھے شیخ ابراہیم ادم بادشاہ کے واسطے رازن میرے ہیں دو قضاک باگ گزرے گیران تو پہنچ فریاد کو میری کہیں اے مستعان شاہ فضیل ابن آیاز اہل دعا کے واسطے کر میرے دل سے تو اے واحد دوئی کا حرف دور دل میں اور آنکھوں میں پھر دے سر بسر وحدت کا نور اللہ اکبر کر میرے دل سے تو اے واحد دوئی کا حرف دور کر میرے دل سے تو اے واحد دوئی کا حرف دور دل میں اور آنکھوں میں پھر دے سر بسر وحدت کا نور خاجہ عبدالوہد ابن زید شاہ کے واسطے خاجہ عبدالوہد خاجہ عبدالوہد ابن زید شاہ کے واسطے کر عنایت مجھ کو توفیق حسن اے ظلمنن کر عنایت مجھ کو توفیق حسن اے ظلمنن تاکہ ہوں سب کام میرے تیری رحمت سے حسن شیخ حسن بصری امام اولیاء کے واسطے دور کر دل سے ہجاب جہلو غفلت میرے رب دور کر دل سے ہجاب جہلو غفلت میرے رب کھول دے دل میں در علم حقیقت میرے رب کھول دے دل میں در علم حقیقت میرے رب حادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے کچھ نہیں مطلب دو عالم کے گلگل زار سے کرم شرم مجھ کو تو دیدار پور انوار سے سرور عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے سرور عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑا در پر تیرے میں ہر طرف سے ہو کر ملول آپ پڑا در پر تیرے میں ہر طرف سے ہو کر ملول کرتو ان ناموں کی برکت سے دعا میری قبول یا الہی اپنی ذات کی بریہ کے واسطے ان بزرگوں کہتے ہیں یا رب غرض ہر کار میں کر شفاعت کا وسیلہ اپنے تو دربار میں مجھ زلیل و خار و مسکین و گدا کے واسطے مجھ زلیل و خار و مسکین و گدا کے واسطے اس دوئی نے کر دیا دور وحدت سے مجھے کر دوئی کو دور کر پر نور وحدت سے مجھے تاہوں سب میرے عمل خالص رضا کے واسطے کر دیا اس عقل نے بے عقل دیوانا مجھے کر ذرا اس ہو سے بے ہوش مستانا مجھے یہاں کپنے آشقان باسفہ کے واسطے کشمکش سے نا امیدی کی ہوا ہوں مہتبہ کشمکش سے نا امیدی کی ہوا ہوں مہتبہ دیکھ مت میرے عمل کو لطف پر اپنے کرنے گا اللہ حکم پر کشمکش سے نا امیدی کی ہوا ہوں مہتبہ دیکھ مت میرے عمل کو لطف پر اپنے کرنے گا یا رب اپنے رحم و احسان و عطا کے واسطے چرخی سیاں سر پہ ہے زیر قدم بحر علم چار سو ہے فوج غم کر جلد اب بحر کرم کچھ ریاہی کا سبب کر اس مبتلا کے واسطے گرچے میں بدکار و نالائق ہوں اے شاہ جہاں گرچے میں بدکار و نالائق ہوں اے شاہ جہاں پر تیرے در کو بتا اب چھوڑ کر جاؤں کہاں بہت امدہ گرچے میں بدکار و نالائق ہوں اے شاہ جہاں پر تیرے در کو بتا اب چھوڑ کر جاؤں کہاں کون ہے تیرے سیوہ مجھ بے نوا کے واسطے کون ہے تیرے سیوہ مجھ بے نوا کے واسطے اللہ اکبر گرچے میں بدکار و نالائق ہوں اے شاہ جہاں کرچہ میں بدکاروں نالائق ہوں ہے شای جہاں پر تیرے در کو بتا اب چھوڑ کر جاؤں کہاں پر تیرے در کو بتا اب چھوڑ کر جاؤں کہاں کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے اور تکیہ زہد کا ہے زاہدوں کے واسطے ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے اور تکیہ زہد کا زاہدوں کے واسطے ہے عسائے آہ مجھ بے دستو پا کے واسطے ہے عسائے آہ مجھ بے دستو پا کے واسطے ہے عبادت کا سہرہ آبدوں کے واسطے بہت امداشر بہت پیارے شیر ہیں ہے عبادت کا سہرہ آبدوں کے واسطے اور تکیہ زہد کا زاہدوں کے واسطے ہے عسائے آہ مجھ بے دستو پا کے واسطے ہے عسائے آہ مجھ بے دستو پا کے واسطے ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے اور تکیہ زہد کا ازاہدوں کے واسطے ہے عسائے اہ مجھ بے دستو پا کے واسطے نئے فقیری چاہتا ہوں نئے امیری کی طلب نئے فقیری چاہتا ہوں نئے امیری کی طلب نئے عبادت نیزودنہ خاش علم و عدب نئے فقیری چاہتا ہوں نئے امیری کی طلب نئے عبادت نیزودنہ خاش علم و عدب درد دل پر چاہیے مجھ کو خدا کے واسطے درد دل پر چاہیے مجھ کو خدا کے واسطے بہت خوص ہو یہی مانگو یہی مانگنے کی چیز ہے اور یہی اللہ عطا کرے اور یہی بہت بڑی حقیقت ہے نئے فقری چاہتا ہونے امیری کی طلب نئے عبادت نئے زودنا خاش علم و عدب درد دل پر چاہیے مجھ کو خدا کے واسطے درد دل چاہیے درد دل چاہیے مجھ کو خدا کے واسطے درد دل پر چاہیے مجھ کو خدا کے واسطے عقل و حوش و فکر و نامہ دنیا بے شمار عقل و حوش و فکر و فکر و نامہ دنیا بے شمار کیا تھا تُو نے مجھے پر اب تُو اے پروردگار بخش و نعمت جو کاماوے صدا کے واسطے بخش و نعمت جو کاماوے صدا کے واسطے گرچ عالم میں الہی سیع بس یار کی اللہ اکبر جانو دلائے ہوں والے تجھ پر فدا کے واسطے جانو دلائے ہوں والے تجھ پر فدا کے واسطے گرچہ یہ حدیہ گرچہ یہ حدیہ نا میرا قابل منظور ہے گرچہ یہ حدیہ گرچہ یہ حدیعہ نہ میرا قابل منظور ہے پر جوہو مقبول کیا رحمت تیری دور ہے پر جوہو مقبول کیا رحمت سے تیری دور ہے گرچہ یہ حدیعہ نہ میرا قابل منظور ہے پر جوہو مقبول کیا رحمت سے تیری دور ہے کشتکان تیغ تسلیم اور رضا کے واسطے کشتکان تیغ تسلیم اور رضا کے واسطے حد سے ابتر ہو گیا حال مجھے ناشاد کا حد سے ابتر ہو گیا حال مجھے ناشاد کا کر میری امداد اللہ وقت ہے امداد کا کر میری امداد اللہ وقت ہے امداد کا اپنے لطف و رحمت بے انتہا کے واسطے اپنے لطف و رحمت بے انتہا کے واسطے آمین یا رب العالمین اللہ تبارک و تعالی جو ہے اولیاء اللہ کے وسیلے سے یہ مناجات کو قبول و مذہر فرمائے اور ہمیں اپنا اللہ سچا عشق عطا فرما دے اور واقعی قلب جب اللہ کی محبت سے سرشار ہو جائے گا تو گویا کہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مدائے گا اور کل روز آخرت میں اللہ تبارک و تعالی جو جنت کی دروازے کھولیں گے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی جنت کی شان عطا فرما دیں گے آمین یا رب العالمین حاضرین و ناظرین اور دنیا بھر کے مریدین و محتقفین دعا کیجئے یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و عطا فیل سے تمام روحانی سلسلوں کی اولیاء اللہ کو عموان اور سلسلے چشتیہ سابریہ کے اولیاء اللہ کو خصوصا پہنچا دیجئے اور ان کی روحانی توجہات میں عطا فرما دیجئے ناظرین ابھی ہم ذکر کریں گے کشف ملائکہ و ارواح طیبہ کا تو کشف ملائکہ کے یہ اجتماعی ذکر ہوگا اور اس کا طریقہ جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ یہ چہار ذر بھی ذکر ہوگا پہلی ذر سیدھی طرف لگے گی دوسری ذر الٹی طرف لگے گی تیسری ذر آسمان کی طرف لگے گی اور چوتھی ذر قلب پہ لگے گی یعنی لطیفہ قلب پہ لگے گی اور الفاظ ہیں سبوہن قدوسن رب الملائکت و روح سبوہن کی ذر سیدھی طرف لگے گی اور قدوسن کی ذر پہ الٹی طرف لگے گی اور رب الملائکہ کی ذر آسمان کی طرف اور و روح کے ذر پہ لگے گی اس طریقے سے کریں گے سبوہن قدوسن رب الملائکت و روح سبوہن قدوسن رب الملائکت و روح یہ اس طریقے سے یہ ذکر کرنا ہے بہت مبارک ذکر ہے اس سے ملائکہ کا کشف اور ملائکہ سے ملاقات ہوتی ہے اور ظاہرے کہ ان کی پاکیزگی اور صوبت سے انوارات ملتے ہیں بہت ہی مشایخ زلسلہ کا پسندیدہ اور محبوب عمل ہے سبوہن قدوسن رب الملائکتی ورہ 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 سبوہن قدوس رب الملائکتی ورہو 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 لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا بلہ علی العظیم یہ تصور کیجئے کہ انوارات ہمارے ارد گرد جو ہے ہم پر نچاور ہو رہے ہیں سبحانہ جل ملک والملک سبحانہ جل عزت والعزمت والعحیمت والقدرت والقبری والجبروت سبحانہ الملک الحیل اللہ ینام والعیمت سبحانہ قدوس نستغفر اللہ و نسلق الجنة اللہم آجینا اللہم آجینا پھر دوسرے سیشن میں بھی اسی طرح ذکر جاری رکھیں سبحانہ قدوس رب الملائکتی ورہو 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 سبوہن 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 قدوس رب الملائکتی ورہو ہی ہمیں گھرے ہوئے ہیں اور اللہ کی محبت کو نور ہم پر جو ہے بارشی ترے برس رہا ہے اور تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ اب اس کا اگلے سیشن بھی اسی طریقے سے انشاءاللہ جائی رہے گا سبحان قدوس رب الملائکتی ورہ سبحان قدوس رب الملائکتی ورہ سبحان قدوس رب الملائکتی ورہ سبوہن 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 قدوس رب الملائکتی ورہ یہ تو صور باندھیں کہ انوارِ الٰہی سے مرور ہیں اور ہر طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے گھیر رکھا ہے اور تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں سبحان اللہ والحمداللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمداللہ و لا ملکوت سبحان اللہ عزت والعزمت والحیبت والقدرت والکبرئی والجبروت سبحان الملک لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر تھا کشف ملائکہ اللہ تبارک و تعالی ذکر کے پورے انوارات ہم سب کو عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نور سے مالہ مال فرمائے اور ملائکہ نورانیاں کی جو ہے وہ صوب تھے ان کی رفاق تھے ان کی توجہات سے ہماری نیکیوں اور عبادتوں کے اندر مزید ذوق اور لذت پیدا ہو اور ذکر کا لطفہ میں نصیب ہو جائے آمین یا رب العالمین اب انفرادی عمال میں آپ اپنی دعاوں میں مشغول ہو جائیں مغرب تک انشاءاللہ آپ ان دعاوں میں لگ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے جویں نیک تمانعوں کو پورا کر کے مغفرت اور عطق من النار کی دولت سے ہم مالا مالا ہو جائیں آمین یا رب العالمین